السلام علیکہ یا سیدی خاتم النبیین وعلا علیکہ وصحابی کا یا سیدی خاتم المعصومین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ خاک پائے کنز العلماء غلام صابر جلالی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج 27 اگست 2023 مدینہ المنورہ کی پرنور فضاؤں میں زیارات کا سلسلہ ہوا آج آپ کو زیارت کروا رہے ہیں مسجد غمامہ کی چار بنیادی باتیں جو ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس مسجد میں سیدی عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کے لئے دعا فرمائی اور یہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام بھی گزارے جیسا کہ یہ انگلش میں اور عربی میں یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے اور دو عیدوں کی نماز بھی یہاں پہ پڑھائی پھر جس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان بن افان خلیفہ تھے تو انہوں نے بھی اپنے خلافت کے دوران جو ہے وہ یہاں پہ نماز پڑھائی اور اس جگہ کو جو ہے وہ مسجد میں تبدیل کر دیا اور پہلی جو ہے صدی ہجری کے اختتام پہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز مدینہ کے پرنس تھے یعنی یہاں کے گورنر تھے ابھی اس وقت وہ خلیفہ نہیں بنے تھے خلیفہ آباد میں بنے تھے لیکن اپنے مدینہ کی گورنری کے دوران انہوں نے یہاں پہ مکمل طور پہ ایک جو ہے نا وہ مسجد تعمیر کروا دی اور یہ پھر بعد میں ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو گئی لیکن جو موجودہ تعمیر ہے یہ ترکوں کی محنت اور ان کی محبت کا نتیجہ ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ کو مسجد کی اندرونی ساری صورتحال جو ہے وہ دکھاتے ہیں اور یہاں پہ ایک چیز کافی قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پتھروں کو تراش کے اس کی ایریگیشن کر کے یہ پوری پوری مسجد جو ہے وہ تعمیر کی گئی ہے اس کے خاص طور پر جو پیلرز ستون ہیں وہ چونکہ کافی بڑے ہیں تو جتنے بڑے ستون تھے اسی اعتبار سے جو پتھر ہیں ان کو جو ہے وہ تراش کے آگے الماریاں وغیرہ اور سارا کچھ جو ہے وہ پتھروں کے ساتھ ہی بنایا گیا جس کی وجہ سے یہ کافی نمائع اس کی تعمیر ہے اور یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی یاد بھی دیلاتی ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہو کی یاد بھی اور بالخصوص سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے آخری ایام کی طرف بھی انسان کی سوچ اور فکر کو لے کے جاتی ہے عاشقان مصطفیٰ زیارات کے لئے یہاں پہ آتی ہیں اور مسجد غمامہ میں نوافی ادا کرتے ہیں جی تو یہ ناظرین مسجد غمامہ کا باہر برامدہ ہے یہ فانوس برامدہ کے اندر اور یہ بھی اس کا دروازہ ہے پہلا اور یہ اس کا مین دروازہ اور یہ پیلرز ہے یہ دیکھیں آپ پتھروں کی جو ہے نا وہ مکمل طور پر تراشنگ اور اس کے بعد یہ بنی ہے یہ اس کا مین دروازہ ہے اور یہ اس کے اندر کا ویو ہے یہ پردہ کیا ہوا ہے یہاں پہ جو ہے وہ خواتین نوافیل پڑتی یہ انڈونیشین ہیں جو زیارت کے لئے آئے ہوئے ہیں یہ کچھ لوگ باہر چونکہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے تو وہ پھر یہاں پہ مکمل ائر کنڈیشن محول ہے یہ دیکھیں یہ قدیم دیوار اور پتھروں سے بنائی ہوئی کتنی فن تعمیر کا شہکار اور خوبصورتی کا ایک عالی نمونہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں تو جی ناظرین یہ مسجد غمامہ کے بلکل ساتھ ہی مسجد موجود ہے اس کو جامعہ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اور یہ اس کا مینار کا منظر اور یہ جو سامنے آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں مسجد علی المرتضی شعر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مسجدوں کے نام ان خلافہ کے ناموں پر کیسے اصل میں یہاں پہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تھے تو جہاں جہاں پہ ان مقدس ہستیوں کے گھر تھے تو وہاں پہ مساجد موجود ہے اچھا یہاں پہ ایک چیز بڑی قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کو مینار نظر آ رہا ہے اس کے اوپر جو چاند ہے یہ کھلا ہوا ہے کچھ مسجدیں ایسی آپ کو عرب شریف میں نظر آئیں گی کہ جن کے مینار کھلے ہوئے نہیں ہیں بلکہ بند ہیں تو یاد رکھیں جن مسجدوں کے مینار کھلے ہیں وہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز نہ پڑی ہے اور نہ پڑھائی ہے اور جن مسجدوں کے مینار بند ہیں یعنی کہ مکمل گول دہرے میں کلوز ہے تو وہ ایسی مسجدیں ہیں کہ جہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی بھی ہے اور پڑھائی بھی ہے دعا ہے کہ رب زلجلال ہم سب کو مدینہ شریف کی بار بار بعد اب حاضری نصیف فرمائے آپ کو بھی نصیف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ تو جی ناظرین اب یہ زیارت مکمل ہو گئی اور ہم جو ہے وہ واپس چلتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح دوسری زیارات بھی آپ کو جو ہے وہ کرواتے رہیں گے تب تک کے لئے اجازت دعا ہے کہ رب زلجلال آپ سب کو بھی اپنی زندگی میں مصافر مدینہ بنے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ